شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیکنڈ لیئر آرابک ساجدہ برار لیکسر آف آرابک انورمنٹ پوسٹ کیجوئٹ پالج دیپال پر بیٹا آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امامے رکھے بیٹا یہ آرابک کی بک ہے سیکنڈ لیئر کی میرا خیال ہے سب بچوں نے بکس خرید لی ہوں گی اور اگر نہیں خریدی تو کائنلی آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنی بکس خرید لیں یہ فرنٹ پیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں تک کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ نے کون سی بک خریدی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ پچیس سبق پڑھ چکے ہیں آل جوزو لیول میں اور جو ہمارا آل جوزو ثانی ہے وہ دس سادس سوال اشٹون سے لے کے نیکسٹ آگے ہے تو جو ہم نے آج ہم اپنے لیسن پڑھنا ہے اس کا نام ہے اس سے یہ جمال الدین افغانی جسے کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ افغان سے تھے یہ جو پہلا پیراغراف ہے یہ انتہانی نکتہ نگاہ سے بہت اہم ہے آپ کے سلیبس میں پیراغراف دیا جاتا ہے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے ارابک میں سوال دیا جاتے ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے ارابک میں آپ کو الفاظ دیا جاتے ہیں آپ نے اس کا عربی میں سنٹینس بنانا ہوتا ہے اردو سنٹینسز دیے جاتے ہیں آپ نے ان کو ارابک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے فیلن دی بلیکس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عربی گریمر کی حساب سے دیکھیں تو اس میں فیل ماضی کی یا فیل مزارہ کی کردان شامل ہوتی ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کرتے رہیں گے جو ہمارا لیسن ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کانہ سید جمال الدین افغانی سید جمال الدین افغانی تھے منس سے ارائل سرداروں میں سے الاول پہلے لزوامائی المسلمین مسلمان قائدین کے سید جمال الدین افغانی مسلمانوں کے پہلے سردار قائدین یا لیڈرز میں سے تھے اللہ زینہ جنہوں نے نادو پکارا بلایا بالوحدت الاسلامیتی اسلامی وحدت کی طرف علا پر مبادی الادلی الاسلامیتی علا پر مبادی اصولوں پر الادلی الاسلامیتی اسلامی عدل کے وشورہ الدموقراتیہ اور جمہوری شورہ پر اس کا بامہ بردرجمہ دیکھتے ہیں سید جمال الدین افغانی مسلمانوں کے پہلے رہنما قائدین میں سے تھے جنہوں نے وحدت اسلامی اور جمہوری شورہ کی بنیاد پر لوگوں کو بلایا وقت اور بتہ تحقیق ولیدہ پیدا ہوئے بکریتی اسد آباد اسد آباد کی بستی میں بکریتی بستی میں من آمالی علاقے کابل کابل فی افغانستان افغانستان کے اور وہ افغانستان کی علاقے کابل میں اسد آباد نام کی بستی میں پیدا ہوئے وینتا ہی اور ملتا ہے نصب ان کا نصب الہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور ان کا نصب حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما تک جا کر پہنچتا ہے یا ملتا ہے وقانت اور تھا اسراتہ ان کا خاندان من الاسر الکریمہ تھی امدہ خاندانوں میں سے ومن اور سے حکامی حکمرانوں میں سے علاقالیم صوبے کے الافغانیہ تھا افغانی اور ان کا خاندان امدہ خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا جو کہ افغانستان کے جو کہ افغانستان کے صحبائی حکمرانوں میں سے تھا فی حاضح البیاتی اس محول میں و فی حاضح البلادی اس ملک میں ناشا انہوں نے نشنوہ پائی و ترارا اور انہوں نے پروش پائی الافغانی او افغانی میں افغانی نے اس محول میں اور اس ملک میں افغانی نے نشنوہ پروش پائی حتی یہاں تک کہ بالغہ سامناتہ من عمری وہ اپنی عمر کے آٹھ میں برس تک پہنچ گئے پتہہ والا الہ کابل پس وہ لوٹے کابل کی طرف حصو جہاں درسا انہوں نے سیکھے الالم و علوم الاربیت آربی کے ولادبیت اور عدب کے و شریعت آر شریعت کے علامات آرفہ جو سیکھتے تھے جو جانتے تھے الے نس لوگ فی اثر ہی اس زمانے کے اور وہ کابل کی طرف لوٹے جہاں پر انہوں نے عربی عدبی اور شریعت کے علوم سیکھے وہ علوم جو اس زمانے کے لوگ سیکھتے تھے یا جانتے تھے اور انہوں نے سیکھیں الادیدہ مختلف بہت سی منالوغات زبانیں کل فرنسیا جیسے کہ فرانسیسی و ترکی اور ترکی والانجلیزیاتی اور انگلیش و روسیاتی اور روسی زبان بالاضافہ تھی ساتھ اس کے الالعربیاتی والفارسی انہوں نے فارسی اور عربی زبان بھی سیکھی اور انہوں نے بہت سی زبانیں سیکھی جن میں فرانسیسی ترکی انگلیش روسی زبان اور اس کے علاوہ عربی اور فارسی زبان بھی شامل ہیں سمہ پھر خارجہ نکلے الافغانی وافغانی من مسکہ تیرا سے ہی اپنے آبائی وطن سے لیکئی تاکہ یزورہ وہ وزٹ کر سکیں وہ دیکھ سکیں وہ زیارت کر سکیں بلاد العالم دنیا کے ممالک کی وہ آواسی مہا اور ان کے دار الحکومت کی وہ یطوفہ اور وہ وزٹ کر سکیں وہ دیکھ سکیں تافہ یطوفہ ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا گھوم کر دیکھنا اس کو چکر لگا کر اس کے اردی پھر دیکھنا فیہا اس کو ماشاءاللہ جتنا اللہ نے چاہا ان یطوفہ کہ وہ دیکھیں پھر افغانی اپنے آبائی وطن سے نکلے تاکہ وہ دنیا کے مختلف ممالک اور ان کے دار الحکومتوں کو دیکھ سکیں اس قدر دیکھ سکیں جتنے اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی جتنا اللہ پاک نے چاہا کہ وہ ان ممالک کو دیکھیں اس قدر ان کو دیکھ سکیں یہ ہمارا پرس پیش یہاں تک مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ کل سے ہم نیکس پیش کو پڑھیں گے آپ نے یہ اس پیش کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کرنی ہے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ